سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل سونی پر 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے لوگ سبھا کے آزاد امیدوار ستیش راج دیشوال پر لگاتار دوسرا قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس سے پہلے سونی پر ٹرک یونین کے پاس اگیات یوکوں نے گاڑی سے ٹکر مار کر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس دن گاڑی میں نہ ہونے کے قارن دیشوال پر کوئی آنچ نہیں آئی لیکن اگیات یوکوں نے ان کے آواز نگر بڑوتا پر گولی سے فائر کیے ستیش راج دیشوال نگر بڑوتا اسے تر آواز پر اپنے کمرے میں سو رہے تھے جہاں دو یوکوں نے فولڈنگ سیڑی کے سہارے کمرے کی دیوار تک پہنچ کر ان کے کمرے کی کھڑکی پر گولی سے فائر کیا کمرے میں اندھیرہ ہونے کے قارن حملہ ور اپنے نشانے سے چھوک گئے گولیوں کی آواز سن کر ستیش راج دیشوال زور زور سے چلانے لگے ان کی آواز اور گولی چلنے کی آواز کو سن کر کاریل میں استطر کاریہ کرتا اٹھ کر بھاگے تو تب تک حملہ ور بھاگ چکے تھے حملہ وروں کے بھاگنے کی فوٹیز سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے لیکن حملہ وروں نے ہیلمٹ لگانے کے قارن پہچان نہیں پائے ہیں ستیش راج دیشوال پر یہ لگاتار دوسرا حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ستیش راج دیشوال کو راج نیتی میں آنے سے روکے جانے کا ایک پریاس ہے ان کو بار بار پہلے بھی کسی نہ کسی مادیم سے الیکشن میں بیٹھ جانے کے لیے اور سمرتن کرنے کو کہا جا رہا ہے ستیش راج دیشوال پر ہوئے حملے کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی راج نیتی پارٹی کا ہاتھ بتایا جا سکتا ہے کیونکہ ستیش راج دیشوال ان دنوں اپنے لمبے کافلے کے ساتھ اپنا شکتی پردشن کے ساتھ جنتہ کا سمرتن پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر جانت شروع کر دیئے پولیس نے موقع پر حملہ وروں کی چپل فولڈنگ سیڑھی زندہ کارتوس برامتکرز قبضے میں لے لیے ہیں اس پرکار کے قاتل حملے سے ان کے کاری کرتا بھی کہیں نہ کہیں بھڑکے ہوئے ہیں اور ان میں آکروش بھی ہے سونی بسے شام وشش کی ریپورٹ یہ جہاں میں سوتے ہیں اس کھڑکی سے بھاگ کیا گیا کتنے فائر ہوئے ہیں فائر تو ہم نے کئی سنائی دیئے تھے کیونکہ میں تو سنیند میں تھا صبح تو آگی سوال کئی سارے فائر سنائی دیئے تھے چاہت تینچار سفائر تو تھے پولیس کی میں کیا بول سکتا ہوں پولیس تو جیسے ہم نے صبح کال کیا اس پی میڈم کو تو اس پی میڈم نے ترنت یہاں پر پولیس بھیجی اور انہوں نے پناہ جو جہاں چو گئے رکھی کہہ رہے ہیں پتہ کرتے ہیں کون ہے کس نے اسے بھرکت کی تو امید کرتے ہیں کہ جلدی پولیس آرپیوں کے ہمیں سامنے لائے گی ہاں یہی باتیں بھی اور نیچہ رہے ہیں میں الیکشن لڑوں مددہ تو یہی ہے کیونکہ میں سماج کی بھلائی کرتا ہوں سماج کی بھلائی کے لیے لگوں